اس بقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ شنگر کی ڈل جھیل میں ملے تین شب اور تین شب ملنے سے اس پورے علاقے میں سنسنی فیل گئی ہے تین شب برامت کیے گئے ہیں تینوں شب محلاؤں کے بتائے جا رہے ہیں پولیس نے اس معاملے میں جات شروع کر دی ہے اب یہ تک ان محلاؤں کی شنات نہیں ہو پائی ہے یہ کون محلاؤں ہیں کہاں کی رہنے والی ہیں لیکن آپ کو بتا دی کہ شنگر کی ڈل جھیل میں تین شب ملے ہیں اور ان تینوں شبوں کو پولیس نے لے لیا ہے شنات کی جا رہی ہے پتا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی انہونی تو نہیں گھٹی ہے کیا یہ کوئی درگھٹنا ہے لیکن فیلال شنگر میں تین شب ملنے سے اس پورے معاملے میں سنسنی فیل گئی عاشق میر ہمارے سیوگی اس بقت شنگر سے ہمارے ساتھ جل گئے ہیں عاشق میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ بڑی خبر ہے کیا ہے اس گھٹنا کے پیچھے کی جان کا عاشق میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے عاشق میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے لگتا میری آواز عاشق کے پاس نہیں پہنچ رہی ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ ایک بڑی خبر ہے شنگر کے جھیل میں تین شب برامد ہوئے ہیں یہ تینوں شب مہیلاؤں کے ہیں مہیلاؤں کے شب جو کی آپ کو دکھائی بھی دے رہے ہیں جھیل میں اور یہ تینوں شب ملنے کے بعد اس پورے علاقے میں سنسنی فیل گئی ہے عاشق میر ہمارے سیوگی اس بقت ہمارے ساتھ شنگر سے جڑ گئے ہیں عاشق کیا جان کا رہی ہے اس گھٹنا کے بارے میں اب بالکل آپ کو بتا دے کہ آج دوپہر کو جو ہے شنگر کے جھیل کے پاس فور شو روڑ پر تین ڈیڈ بوڈیز ڈھل میں تیرتی ہوئی نظر آئی جس کے بعد مقامی لوگوں نے جو ہے اس پوری واقع کی دیٹیل پولیس کے ساتھ سانجھا کی اور پولیس نے جائے موقع پر ان تین ڈیڈ بوڈیز کو جو ہے اپنی تحویل میں لے لیا بتایا جا رہا ہے کہ اس میں دو مہلائے ایک چھوٹا بچہ شامل ہے اور پھلال ان کی آئیڈنٹیٹیشن نہیں ہوئی ہے اور ابھی بھی جو ہے شنگر کے ڈھل جھیل میں آپریشن چلایا جا رہا ہے ابھی یہ معلوم نہیں ہوا ہے کہ ان کی موت کیسے ہوئی ہے لیکن ابھی ابھی بھی شنگر کے ڈھل جھیل میں کئی جگہوں پر آپریشن چلایا جا رہا ہے یہ بھی انفرمیشن ہے کہ کچھ اور لاشے جو ہے وہ دبی ہو سکتی ہے جس کے بعد اگر ہم اس وقت اس تیتیقے بات کرو تو اس وقت بھی وہاں پر ریسپی آپریشن آشک میں آپ کو رکنا چاہتا ہوں میں تھوڑا یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا جھیل کا کون سا علاقہ ہے اور اگر یہ وہاں پر ان کی لاشے ورامد ہوئی ہیں جھیل کے اندر آپ نے بتایا کہ دو مہیلائیں ہیں ایک بچہ ہے کون سا علاقہ ہے کیا یہ وہ علاقہ ہے جو بھیڑ باردہ علاقہ ہے یا یہ وہ علاقہ ہے جہاں کوئی جاتا ہی نہیں ہے یا وہ علاقہ ہے جہاں پر لوگ سہر سپاٹا کرتے ہیں واک کرتے ہیں کوئی درگٹنا ہو سکتی ہے کیا ہے یہ یہ شریرین اگر کا فور شور وارا علاقہ ہے یہ ایک روڈ چلتا ہے جہاں سے ڈھل جیل کی طرف پانی جاتا ہے یعنی بھیڑ بارد والا علاقہ بالکل بھی نہیں ہے اور اس کے آس پاس جو ہے ریاشی بستیاں بھی ہے اور جب یہ ڈڈ بوڈیز دیکھی گئی تو ریاشی علاقوں کے لوگ جو ہے اس جگہ پر پہنچے اور جنہوں نے پولیس کو اٹلا دی پولیس کے ساتھ اس ساری ڈیٹیل جو ہے سانچا کی اور جس کے بعد ریور پولیس کی طرف سے ان تین ڈڈ بوڈیز کو جو ہے پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا فلحال ان تین ڈڈ بوڈیز کی ایڈیشن ہونا پاکی ہے پولیس نے ابھی فلحال کوئی بھی ڈیٹیل اس حوالے سے شیئر نہیں کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا پولیس نے ابھی تک اس میں کوئی جان کر ہی نہیں دی ہے کیونکہ پولیس یہ پتا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ میلائے کہاں سے ہیں ان کے ساتھ کہیں کوئی انہونی تو نہیں ہو گئی ہے یا کوئی درکٹنا ہے بہت بہت شکریہ آپ نظر بنائے رہے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ایک اور اگلی خبر